حضرت معنی شب علیت حانوی رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب میں میں نے پڑھا تھا اسی قسم کا الزام اور کوئی بات یا کوئی اعتراض تھا جس کے جواب میں انہوں نے یوں فرمائے تھا کہ دیکھو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ علماء مدارس میں بیٹھ کر چندے کھا رہے ہیں اور پیسے مانگ رہے ہیں اور جناب کمائیاں کر رہے ہیں تو فرمائے لے کہ تم بھی آجاؤ تم بھی کر لو اس سے مراد کیا تھی ان کی ان کی مراد یہ تھی کہ تم بھی آجاؤ کم سے کم ایمان تو تمہارا اور تمہاری نسلوں کا بچ جائے گا یہاں یہ نہیں ہے میں کہہ رہا کہ چندے کھانا صحیح ہے غلط استعمال صحیح ہے یہ مراد نہیں ہے اعتراض کا جواب الزام جو ہے وہ اعتراض کو صاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور اکثر ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہوتی کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم بات کر رہے ہوتے تو اس قسم کی چیزوں سے ہمیں جو ہے نا وہ لا شعوری تو غیر شعوری طور پر جو ہے نا وہ علماء سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے ہم علماء سے دور ہو رہے ہیں ہم نے ان چیزوں کا علاج کر کے علماء کے پاس واپس آنا ہے ان کے قدموں میں آنا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے رہے ہیں آج اگر علماء نہ ہو پاکستان سے علماء اگر نہ ہو ہمیں دین کون سکھائے گا ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا ہمیں اس کی فکر کرنی ہے علماء کون ہیں انبیاء کے وارث ہیں العلماء ورثت الانبیاء انبیاء کے وارث ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں دین کے وارث ہیں دین سمجھانے والے ہیں تو ہم ان کی ذاتی کمی کو تاہیوں کو نہ دیکھیں اور ان کو پانچ سو ہر ہزار سال پرانے علماء کے ساتھ نہ محج کریں موجودہ حالات میں اس بات کو آپ غور کر لیجئے جن لوگوں کا تعلق علماء سے ہے ان کا ایمان پھر بھی محفوظ ہے اور جن کا نہیں ہے ان کا معاملہ کچھ اور ہے کچھ دن پہلے میرے پاس ایک ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ان کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں بیٹوں کو انہوں نے مدرسے میں پڑھایا حافظ ہے اور غالباً عالم بھی کوئی ہے لیکن سب دیندار ہیں اور داڑی بھی ہے اور نماز قرآن بھی ہے کمی بیشی جو بھی ہوگی دنیا دار لوگ ہیں مدارس سے ان کا تعلق رابطے کا ہے مدرسے والے نہیں ہیں کاروباری لوگ ہیں وہ صاحب کاروبار کرتے ہیں تو لڑکوں کا تعلق ایسے ہیں کہ علماء سے اٹھنا بیٹھنا اور بودھو باش ان کی سنت کے قریب ہیں انہی کی بیٹیاں ہیں ایک گھر میں ایک ماں باپ نتیجے دو ہیں بیٹیاں دین سے دور ہیں وہ نہ پردے کی طرف آتی ہیں نہ کسی بیان کی طرف آتی ہیں وہ علماء کی بات سننے سے بھی پیچھے چلی گئی وہ آتی نہیں ہے آتی نہیں ہے ان کے گھر کے قریب میری اہلیہ کا بیان تھا ان کو بہت بلایا گیا وہ گئی نہیں ماں آگئی وہ نہیں آئی ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ بچے ایک مدرسے میں جا رہے تھے بچیوں کو دوسرے مدرسے میں ڈالا ان کی ماں کی اس مدرسے کی کسی عالمہ کے ساتھ کچھ انبن ہوئی ان کو اس نے برا بھلا کہا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا اور اپنی بچیوں کو مدرسے سے اٹھا کے اسکول کالج اور ادھر لگا دیا آج وقت گزر گیا اس بات کو پچیس تیس سال گزر گئے تو ایک ہی گھر میں دو نتیجے ہیں ایک لڑکے ہیں جنہوں نے علماء کی خدمت کی وہ آج نماز بھی پڑھتے ہیں ماں باپ کی فکر بھی کرتے ہیں ایک لڑکیاں ہیں وہ علماء کا نام سننا گوارہ نہیں کرتے ایک گھر میں دو نتیجے ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سب نظر آ رہا ہے پریکٹیکل باتیں میں ارز کر رہا ہوں میں اوپر سے کچھ لے کے نہیں آیا یہ ہمارے آنکھوں میں ہیں ہمیں سامنے ہیں ہمیں چاہیے معلومات کی قدر جیسے کیسے بھی ہیں ہمارا ایمان محفوظوں کا آوٹپوٹ کے اوپر نظر رکھیں اور کدھر مت جائے اور اگر ہم ان کو چھوڑ گئے آہستہ آہستہ پھر شیطان اور محول اور میڈیا ہمیں دین سے بھی پچھے لے جائے گا تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں یہ انبیاء کے وارث ہیں دیکھیں ہر آدمی کو آپ کو بھی اپنے وارث سے خاص تعلق ہوگا ایک شخص ہے اس کا ایک بیٹا ہے جو اس کا وارث ہے اس کے گھر میں بھتیجے بھانجے بھی ہیں محلے میں اور بچے بھی بہت رہتے ہیں لیکن جو اس کو اپنے وارث کے ساتھ قلبی تعلق ہوگا وہ باقی بھتیجے بھانجے اور پڑوس کے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ وارث نہیں ہیں یہ وارث ہیں اچھا وارث میں کوئی کمی ہو اندھا ہو ہاتھ نہ ہو ٹانگ نہ ہو بہت خوبصورت ہو بلکل صحیح ہو فٹ ہو تب بھی جو اس کو وارث کے ساتھ اٹیجمنٹ ہوگی وہ بہار والے سے پھر بھی نہیں ہونی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث انبیاء علماء ہیں انبیاء کے وارث علماء ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت سے خاص قلبی تعلق ہے لیکن امت کے علماء کے ساتھ اور زیادہ بڑا ہوا تعلق ہے تو ہم کسی عالم کو برا نہ کہیں ایک اور کام دیندار لوگوں نے بھی خوب شدت سے پکڑا ہوا ہے ایک تو عوام الناس کا معاملہ ایک دینداروں کا معاملہ بڑی اخلاص کے ساتھ برا بلا کہتے ہیں دوسروں کو بڑے اللہیت کے ساتھ برا بلا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھتے ہیں مثلا میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے تو اب میں خانقہ ہی علماء کو برا کہوں گا میرا خانقہ سے تعلق ہے میں تبلیغی علماء کو برا کہہ دوں گا میرا سیاست سے تعلق ہے تو میں فلان علماء کو برا کہہ دوں گا میرا کسی اور شعبے سے دین کے تعلق ہے میں سیاست والے علماء کو برا کہہ دوں گا تو کہیں نہ کہیں ہم دیندار لوگ بھی علماء کو برا کہنے میں شریک ہیں جبکہ واضح موجود ہے کہ علماء کا اکرام کرنا اور علماء کا خیال رکھنا یہ نبی علیہ السلام کا خیال رکھنے کی مانند ہے ہمیں کسی سے کوئی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ رہے لیکن کسی کا احترام اس اختلاف کی وجہ سے ختم ہو جانا اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں ہم انبیاء کی وراثت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا خیال رکھیں اس سے ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ عزت بھی ملیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين